ہائے گائز اسلام علیکم میرا نام ہے سلمان زابر اور آپ دیکھ رہے ہیں Alright or Zoom تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی useful اور بہت ہی interesting ہونے والی ہے کیونکہ آج آپ کو میں اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں آپ کس طرح اپنے انڈرائیڈ فون کی location چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کا انڈرائیڈ فون گم ہو گیا ہے تو آپ کس طرح اپنے انڈرائیڈ فون کی location چیک کرتے ہیں یہی آج آپ کو میں اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں تو آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ واج کرنا ہے اور کوئی سٹپ آپ کو مس نہیں کرنا ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک روکسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس لالکلر کے بٹن پر کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ اس بیل نوٹفکیشن آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ میں جو ہی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک جل سے جل پہنچ سکے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کوئی بھی بروزر اوپن کر لینا ہے گوگل کروم اوپرا منیو فارکسہ فائل ہے آپ کے پاس کوئی بھی بروزر ہے اگر آپ انڈرائیڈ فون میں تو آپ انڈرائیڈ فون میں بھی اوپن کریں اگر آپ پی سی میں ہیں تو آپ پی سی میں بھی اوپن کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے گوگل کروم کو اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد اپنے گوگل ٹرون پر یہاں پر کیا لکھنا ہے آپ نے یہاں پر لکھنا ہے find my device find my device لکھ سکتے ہیں location لکھ سکتے ہیں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پر لکھ رہتا ہوں find my device میں یہاں پر لکھ کر انٹر کر دوں گا تو میں جو ہی لکھ کر انٹر کروں گا تو آپ کے سامنے یہاں پر ایک اس طرح کا انٹرفیس سا اوپن جائے گا تو سکرول ڈان کر کے تھوڑا نیچے جائیں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں find my device یہاں پر آپ کے سامنے سب سے پہلی ویب سائٹ آپ نے سمپل کیا کرنا آپ نے اس کے پر کلک کر لینا ہے تو آپ جو اس کے پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک اس طرح کا انٹرفیس سا اوپن ہو جائے گا google find my device آپ کے سامنے آپ پر یہ شو ہو رہا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے آپ کا جو انڈرائیڈ فون گم ہو گیا ہے تو اس میں جو آپ نے جی میل اوپن کی ہے تو آپ نے وہ جی میل یہاں پر سائن ان کر لینی ہے تو یہاں پر میں نے وہی جی میل سائن ان کی ہوئی ہے تو آپ نے بھی وہاں پر یہی سائن ان کر لینی ہے تو آپ نے سائن ان کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے آپ کے سامنے یہاں پر شو ہو رہا ہے انڈرائیڈ فون آپ نے جس جس میں میں موبائل میں لاغن کی ہے تو آپ کے سامنے یہاں پر یہ موبائل شو ہو رہا ہے تو میں نے یہاں پر اسی موبائل میں لاغن کی ہوئی ہے تو میں یہاں سے اسی موبائل کے پر کلک کر لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ کے سامنے کلک کروں گا تو یہاں پہ یہ کنیکٹنگ ہوگا تو آپ کے سامنے یہاں پہ یہ کنیکٹ ہو گیا ہے تو یہاں پہ موبائل کا نائم بھی شہر ہے ریڈمی نوڈ نائن ایس آپ کے سامنے شہر ہے اس کے بعد لاسٹ سین آپ کے سامنے سب سے امپارٹنٹ چیز یہاں پہ یہ شہر ہی ہے کہ یہاں پہ آپ کے سامنے فورٹین ہارس پہلے یہاں پہ یہ جو موبائل کی لوکیشن آن ہوئی تھی آپ کی جب بھی موبائل کی لوکیشن آن ہوگی تو وہ یہاں پہ نوٹ کر دے گا کس طرح موبائل کی لوکیشن آن ہوئی تھی آپ کا انڈرائیڈ فون آن ہوگا تو آپ کی لوکیشن جو ہے وہ پتہ چل جائے گی تو لوکیشن کے لیے آپ نے کرنا کیا سنپل اگر آپ نے انڈرائیڈ فون پہ لوکیشن آن بھی نہیں کی تو آپ کی پھر بھی لوکیشن شو ہو جائے گی لوکیشن آف ہوئی تو لوکیشن پھر بھی شو ہو جائے گی تو جس طرح یہاں پہ آپ کے سامنے شو بھی ہو رہی ہے آپ کے سامنے یہاں پہ یہ جو انڈرائیڈ فون ہے یہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے یہاں پہ اسلامباد جس طرح اور یہاں پہ انڈرائیڈ فون یہاں پہ شو ہو رہا ہے تو میں یہاں سے کیا کر لیتا ہوں یہاں سے اس کو زوم کر لیتا ہوں تو زوم کروں گا تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے یہاں پہ یہ یہاں پہ بتا رہا ہے ٹھنڈا پانی میں یہاں پہ یہ لوکیشن بتا رہا ہے آپ کے سامنے یہاں پہ کوریکٹ لوکیشن ہوگی جب تک کوریکٹ لوکیشن اس ٹیم تک بتائے گا یہاں پہ جب آپ کی موبائل کی لوکیشن جو ہے وہ آن ہوگی آپ کی موبائل کی لوکیشن آن ہوگی تو وہ آپ کی موبائل کی لوکیشن کوریکٹ بتائے گا جس جگہ پہ آپ کو موبائل آن ہوگا تو وہی لوکیشن آپ کو بتائے گا ہاؤس نمبر بھی بتا دے گا گلی نمبر جہتہ بھی آنڈ ہو گا تو آپ کی location بتا دے گا تو یہاں پے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جنگ سیدہ میں یہاں پہ یہ بتا رہا ہے location یہاں پہ mid میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو location ہے یہاں پہ میری جو ہے یہاں پہ جو circle کا mid point بنتا ہے تو وہ ہی آپ کی location ہوگی تو یہاں پہ جس طرح یہاں پہ یہ بننی ہے location یہاں پہ یہ حضافہ مسجد آپ کے سر مسجد آپ کے سر پہ یا یہ شو بھی ہو رہی ہے تو یہ آپ کے سامنے میں نے یہ بتانا تھا کہ آپ کس طرح location کو trace کر سکتے ہیں آپ کا mobile home ہو جاتا ہے تو اور بھی یہاں پہ important چیزیں ہیں یہاں پہ آپ کے سامنے play sound اگر آپ sound یہاں پہ play کرنا چاہتے ہیں تو آپ easily یہاں پہ play sound کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ mobile کا جو sound ہے وہ play ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد یہاں پہ آپ کے سامنے یہ بھی شور ہے secure device یہاں پہ آپ اپنے mobile کا جو password ہے وہ بھی یہاں پہ لگا سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے password جو لگایا تھا recovery password لگا گے یہاں پہ phone number لگا گے آپ یہاں پہ secure کی option پر click کریں گے تو آپ کا جو mobile کا password ہے وہ secure ہو جائے گا یہاں پہ آپ password بھی لگا سکتے ہیں تو اس کے بعد سب سے یہاں پہ main چیز اور سب سے important چیز ہے آپ کے mobile میں جو data ہوتا ہے تو وہ آپ کا بہت important ہوتا ہے تو اس data کا آپ کیا کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی بات اگر آپ کے android food پر password لگا ہوا ہے تو وہ mobile open ہی ہوگا تو mobile کو reset کرنا پڑے گا جس بندے کے پاس بھی ہوگا تو اور آپ کے سامنے یہاں پہ gmail آپ نے on کرنی ہے gmail on کر کے آپ اپنے mobile کے جو data ہے وہ سارا یہاں سے delete کر سکتے ہیں یہاں پہ erase device اب یہاں پہ جو آپ کے mobile میں جو بھی data ہے تو یہاں سے آپ کا جو data ہے سارا remove ہو جائے گا remove کرنے کے لئے آپ نے کرنا کہ erase device کے option پر click کرنے ہے اور یہاں پہ آپ کے سامنے یہاں پہ show بھی ہو رہا ہے erase device یہاں پہ آپ کے سامنے بتا رہا ہے all data will permanent erase مطلب آپ کا جو data ہے وہ permanent delete ہو جائے گا آپ کے android phone سے آپ کا mobile on ہے یا اگر on بھی نہیں ہے تو آپ نے mobile select کرنا ہے اور یہاں سے اپنے erase data کے option پر اپنے click کر لینا ہے یہاں سے میں erase device کے option پر click کروں گا اور جو میرا mobile کا data ہے وہ سارا delete ہو جائے گا سب سے important چیز میں یہی تھی تو آج آپ کو میں نے اس وڈیو میں یہی بتانا تھا کہ آپ کس طرح اپنے android phone کی location کو open کر سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں کونسی جوابیں میرا mobile open ہے تو آج آپ کو میں نے اس وڈیو میں یہی بتانا تھا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کا میری وڈیو اچھی لگی ہوگی وڈیو اچھی لگی تو وڈیو کو لائک کریں ساتھ شیئر کریں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ایبال نوٹفکیشن آئیکن پر click کر لیں اور وڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں آج کی وڈیو میں اتنا ہی اللہ حافظ